اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرے دیکھنے والے میرے سبنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں نیک تمنہوں نیک دعاوں کے ساتھ آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج میں بنانے جانے جا رہی ہوں اسٹیم تکہ تو اس کے لئے ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یہاں میں نے تقریباً تین کلو کے قریب چکن لی ہے اس کے لئے یہاں میں نے لیمن لیے ہیں بڑے بڑے سائز کے لئے کیونکہ زیادہ ہے چکن تو یہاں زیادہ لیمون استعمال کریں گے یہاں میں نے نمک لیا ہے ہزب زائی کا زردے کا رنگ لیا ہے بھنا کھٹا ہوا زیرہ لیا ہے پسی ہوئی میرچ لیا ہے لہسن ادرا کا پیس لیا ہے تک کا مسالہ لیا ہے اور یہ وینیگر ہے وائٹ یہ لیا ہے اور ہاف کپ دہی تو آئیے اپنی ریسپی بنانے چلتے ہیں یہاں ہم یہ دہی سارا جو ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور یہ جو سپائسیز ہیں یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ سرکہ ہے یہ اس میں جائے گا اور یہ لیمن جوز ہے یہاں پہ ہم نے سارے سپائسیز جو ہیں اس میں ایڈ کر دیئے تھے اب ہم اس کی میرینیشن کریں گے تو اس مسالے کو سارا اس سے ملا دیں گے سارا اس میں ملا کے اس کا جو مسالہ ہے اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے مسالہ لگا کے رکھیں گے اس میں تاکہ مسالہ جو ہے اس میں جھز ہو جائے تو اس کا فلیور جو ہے پکنے کے بعد جو ہے بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس میں سارا مسالہ ملا دیں گے اس طرح سے یہ کٹ لگا لیے تھے تاکہ مسالہ جو ہے اس میں اندر تک رج بس جائے یہ دیکھئے ساری اس میں لیک پیس میں اور یہ میں نے اس کے اندر بھی کٹ لگا لیے تھے تاکہ مسالہ اچھے سے اس کے اندر جذب ہو جائے جی دیکھئے یہاں میں نے میرینیٹ کر کے اور مسالے کو رکھ دیا ہے ابھی تقریباً دو سے چار گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے پھر جب اس کو پکائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آگے کی ریسپی شیئر کریں گے ہم نے جو ہے اس کے ایک تکے کے ساتھ جو چٹنی ہم ساف کریں گے اس کے لیے یہاں میں نے دھپو دینہ لیا ہے گڑی ایک گڑی دھنیا لیا ہے یہ آٹھ سے چھے ادھر ہری مرچے ہیں دس سے بارہ جوے لیسن کے ہیں کٹی ہوئے میرچ ہے نمک ہے چینی ہے اور یہ زیرہ ہے اب یہ سب اس کا پیس لیں گے اس کے ساتھ اس کی چٹنی بناتے ہیں اور یہ املی کا یہ دیکھیں یہ املی کا یہ رس ہے یہ اس میں ملا کر اس کی چٹنی بنائیں گے پھر آپ سے رسپی شیئر کریں دیکھیں اس میں ہم نے جو ہے ابھی آئیل لگایا ہے تھوڑا سا آئیل لگانے کے بعد جب اس کا پاگیا کچھ جائے گا تو پھر اس میں ہم کوئلہ دیکھ رکھ کر سٹیم دیں گے تیار کر لیا ہے تقریبا ہمارا تکا جو ہے سٹیم والا بلکل پک کے تیار ہو گیا ہے آئیل ڈی شاوٹ کرتے ہیں کتنا اچھا سا تکا بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ میری چینل کو ابھی نائے دیکھنا شروع ہوئے ہیں تو جلدی جلدی سبکرائب کر دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اور کمیٹس پاس کیجئے کن کن شہروں سے کن کن ملکوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آئیے اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنائے سوفت سوفت یہ دیکھیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ